کیرل ایک بہت ہی سندر راج یہ ہے یہاں آپ کو چاروں طرف ہریالی دیکھنے کو ملے گی دوستو آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دو ہجار بائیس میں کیرل کی ہندو جنسنکھیا کتنی ہے اور کیرل کی ٹوٹل جنسنکھیا انو مانت دو ہجار بائیس میں کتنی ہے 2022 میں کیرل میں کتنے جلے ہیں سب سے کم جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں اور سب سے زیادہ جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں کیرل کی راجدانی کون سا سہر ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں سواگت ہے آپ سبی کا ہندی فیکٹ آر این میں کیرل میں لوگ سوا کی 20 سیٹے ہیں اور راجے سوا کی 9 بیدھان سوا کی 140 سیٹے ہیں کیرل راجے کی بھاسا ملیالم ہے اور کیرل کی راجدانی ترونند پورم ہے 2022 میں کیرل میں 14 جلے ہیں چلیے جانتے ہیں سب سے کم جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں اور سب سے زیادہ جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں پہلے جانتے ہیں زیادہ جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں ملا پورم 42 لاکھ 72 ہجار تروندرم 34 لاکھ 29 ہجار ایرنا کلم 34 لاکھ 9 ہجار ترسول 32 لاکھ 41 ہزار اب جانتے ہیں سب سے کم جنسنکھیا والے جلے کون سے ہیں بائیناڈ 8 لاکھ 90 ہزار اڈکی 11 لاکھ 54 ہزار پتنم ٹٹا 13 لاکھ 57 ہزار تو یہ تھے دوستو کیرل کے سب سے کم اور سب سے زیادہ جنسنکھیا والے جلے کیرل کا چھتر پھل 38,863 برک کلو میٹر ہے کیرل چھتر پھل کے حساب سے دیش کا تیروہ سب سے بڑا راجے ہے کیرل کی سیما اتر میں کرناٹک اور دچھڑ میں تمیلناڈو سے ملتی ہے ساتھ ہی اس کے پورب میں بھی تمیلناڈو اور پچھم میں ہند مہا ساغر ہے مسالوں کی کھیتی کے لیے پرسط کیرل راجے کالی مرچی علاچی دالچینی کی ادھک ماترہ میں کھیتی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوفی، کاجو، ناریل، چاول، ربڑ کی کھیتی بھی ہوتی ہے کیرل کا پرانا نام ترابنکور تھا ایک جولائی 1949 کو اسے بدل کر کیرل رکھ دیا گیا تھا کیرل بھارت کا اکلوتا ایسا راجے ہے جہاں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آئیورویدک دواوں کا استعمال کیا جاتا ہے چلیے اب جانتے ہیں کیرل کی ہندو جنسنخیہ 2022 میں کتنی ہے اور کیرل کی ٹوٹل جنسنخیہ کتنی ہے پہلے جانتے ہیں 2011 کی جنگڑنا کے آنکڑے 2011 کی جنگڑنا میں کیرل کی ہندو جنسنخیہ ایک کڑھور 82 لاکھ تھی اور کیرل کی ٹوٹل جنسنخیہ تین کڑھور 34 لاکھ تھی 2022 میں کیرل کی ہندو جنسنخیہ ایک کڑھور 90 لاکھ ہے اور کیرل کی ٹوٹل جنسنخیہ تین کڑھور 50 لاکھ ہے دوستو اب تک آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کیرل اور کیرل کی ہندو جنسنخیہ 2022 میں کتنی ہے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیں